بیٹھے ہیں نمازی گزار بیٹھے ہیں نماز پڑھنے والے بیٹھے ہیں اسلام پر عمل کرنے والے بیٹھے ہیں پہلے بندے سے لے کے آخری پردر باواد علم نعرے تکبیر نعرے رسالت ایسے دیں پتدل رسالت کے ماننے والے ہیں پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سند اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کانا محمد ابا آحد مر رجال کو علاقے رسول اللہ وحاکم النبی خاتم النبی نبی کے ماننے والے بیٹھے ہیں نعرے وسالت نعرہ حیدری ایسے نہیں جو بندہ جس بندے کا ایمان ہے جس بندے کا یقید ہے جس بندے کا یہ ایمان ہے علی ولی القینات ہیں دعفر ولیات ہیں یاسوب الدین ہیں امیر المومنین ہیں اگر اس پہلے بندے سے لے کے آخری پندے تک کبلہ صاحب کو اگلے سال تک یہ نعرہ یاد رہے بون ہاتھ بلند کر کے حلالی موالی کی پہچان کل ایمان جاک زبان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت محمد محمد سلام اللہ حمد صلی اللہ محمد آقاد کے سامنے حجت الاسلامuciones علامہ آغا مولانہ نصیق حدر شہب آپپلوڑیال وہ خطاب فرمائیں گے آپ کے اتماعے سے جو بندے کو پھر تشریف فرمایاں وہ اندر آئے ہیں کیونکہ عبدالشاہ میں موجود ہیں purpose عدري کے لئے حuldہ محمد محمد صلوات 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجین چاہے حفظ کر رہا ہو چاہے وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہو ناظرہ پڑھ رہا ہو یا وہ زبانی یاد کر رہا ہو جب وہ اس پارے پہ پہنچتا ہے سورہ مائتہ پہ پہنچتا ہے آیت نمبر پچپن پہ پہنچتا ہے تو وہ آیت تلاوت کرنا شروع کرتا ہے انما ولی جب اللہ جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ولی تمہارا اللہ ہے علیہ وسلم اگر کوئی حافظ کوئی کاری کوئی عالم کوئی خدید کوئی بائد کوئی پڑھنے والا کوئی بندہ آن بندہ ہو یا کوئی بڑی شخصیت ہو جب اس آیت پہ پہنچتی ہے تو اس کے جین میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ جو ولی ہے یہ اللہ ولی ہے وہ ولی ہے جس نے ساری کئنات کو خند کیا ساری کئنات کا خالق وہ ولی ہے وہ اللہ ہے اس کے ذین میں کوئی شک نہیں آتا کہ اللہ ولی ہے پھر جب آگے مزید پڑھتا ہے وہ رسول ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء خلق فرمائے اس کے ذین میں خیال یہ نہیں آتا کہ ولی آدم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمید میں خلیفہ بنانے لگا وہ خلیفہ ہے لیکن ولی نہیں فرمایا اس بندے کے ذین میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ولی جو ہے حضرت آدم ولی کہا گیا ہے یا حضرت نو کو ولی کہا گیا ہے یا حضرت ابراہیم کو کہا گیا ہے یا حضرت موشہ کو کہا گیا ہے یا حضرت عیسیٰ کو کہا گیا ہے کسی نبی کے بارے میں خیال نہیں آتا تین سو تیرہ رسول ہیں ان میں سے پانچ ایسے ہیں جو پانچ ولی آدم پیغمبر ہیں ان ولی آدم پیغمبر میں سے بھی کسی کے بارے میں خیال نہیں آتا اگر کاری حافظ معلم قرآن کی تلاوت کرنے والا کاری عام بنتا ہو یا بڑا بنتا ہو جس کے جن میں یہی خیال آتا ہے ورسولہ سے مراد رحمت اللہ العالمین ہے اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کوئی اور رسول ہے بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ اس سے مراد ورسولہ سے مراد ہمارا رسول ہمارا آخری پیغمبر وما کان محمد اب آحد من رجالکم ولیکر رسول اللہ وخاتمن نبی جی ونبی انہ ارسلنا جس کو رحمت بنا کے بیجا ہے وہ نبی عدیدان اترم وہ نبی جو اللہ کا آخری رسول بھی ہے آخر پیغمبر بھی ہے آخری نبی بھی ہے آخری رسول بھی ہے وما ینتیگون انہوہا انہوہا اللہ وحی یوہا کا جو مصدا ہے جو ندھ نہیں کرتا جب تک اللہ وہی ناظر نہ کر دے وہ نبی وہ رسیر وہ رسول کہ جب تک اللہ وہی ناظر نہ کرے آپ کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہوں وہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے جو وہی کہتی ہے یہ وہی بولتا ہے وہ رسول ہر بندے کے دین میں یہ خیال آتا ہے کس سے مشہار اس آیت سے مراد ورسول رہو سے مراد ہمارا رسول کے جو آخری پیغمبر ہے جس کے بعد جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوائی دیتی منبع اسم رہو احمد میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا وہ اللہ کا آخری رسول ہوگا آخری پیغمبر ہوگا وہ رسول ہر بندے کے ذین میں یہی خیال آتا ہے کہ یہی آخری رسول ہے لیکن جیسے ہی آیت کا آگے حصہ چکتے جائے بڑی پچیدہ کفتگو ہے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آگے اتنی مثالیں دی ہیں اتنی آیات قرآن مجید کی تلاوت آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہیں جب اللہ کی باری ہے سمجھا گے اللہ وحدہ اللہ شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جب رسول کی باری ہے پتا چلا تمام انبیاء تمام رسول میں سے ایک رسول بتایا جا رہا ہے جو ہمارا آخری پیغمبر ہے ہمارا آخری رسول ہے اس کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے جب یہ آیت کاری حافظ و علم خطیب زاکر کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کچھ بندوں کے ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں کون ہے لیکن جو مولا کا چہنے والا ہے جو مولا کا حبودار ہے جو مولا کا ماننے والا ہے جو مولا کا حبودار ہے اس کے ذہن میں فقط یہی خیال آتا ہے یہ علی کے بارے میں ناری ہوئی ہے فرمایا اتنی آسان گفتگو پر مردگار نے دو عشر میں فرمائی فرمایا اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے پھر آکے مشکل کر دی مشکلوں والوں کے کیونکہ مشکل کو جا مولا عمیر علیہ الصلاة والسلام مل کے حدیعہ اللہ علیہ الصلاة والسلام عزیزان مہترم بڑے آسانی کے ساتھ اس آیت کے دو نکتوں کو سمجھا جا سکتا ہے اس آیت کے آدھ حصی کو سمجھا جا سکتا ہے بھرمایت نہیں بنتا گھبرا کہ پڑے بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے اگر کسی کو نہ ملنے تو دکھانے کے لئے تیار ہے سورہ بائدہ کھولیے گا آیت نمبر پچھپن کھولیے گا مل جائے گی عزیزان مہترم جب بتا اِنَّمَا بَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تَكْ پُنچَا تو اس نے مان لیا ٹھیک ہے اللہ ہمارا ولی ہے اس کا رسول ہمارا ولی ہے وَالَّذِينَ آمَلُوا لَّذِينَا پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ پھلاں تمہارا تیسرا ولی ہے اس کی صفات بیان کرنی شروع گی بشار کے طور پر عشر مہرم زاکر صاحب کتاب فرماتے رہی ہے جو بندہ نازم ممبر ہے وہ یہ کہے کہ یکم مہرمت کو جن زاکر صاحب نے مجلس پڑھی تھی آج دو مہرمت بھی گوہی پڑھیں گے نام نہیں لیتے جن کے دلے میں رومال ہوتا ہے جو عبادت خزار ہیں جو یہاں پہ آکے نماز پڑھتے ہیں عبادتِ الٰہی پہ جاداتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں اگر حق اب حج واجب ہو جائے حج کے منکر نہیں بنتے زکاة واجب ہو جائے زکاة کے منکر نہیں بنتے حدیدانِ بہترم حق زہران واجب ہو جائے حق زہران کے منکر نہیں بنتے بلکہ نکالتے ہیں صفات بیان کرنی شروع کر دیں زاکر صاحب انار ممبر تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ زاکر حسین زاکر کی بات ہو رہی ہے یہ ناظرین پر نام نہیں لے رہے بلکہ صفات بیان کر رہے ہیں ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں پروردگار نے بڑے آسانی کے ساتھ اس آیت کو لے کے جلب فرمایا انما ولیتو اللہ ہو ورسول ہو بیان کرتا ہے درچسپی پیدا کرنے کے لیے کیونکہ دو محرم کو وہ بندہ جو یکم محرم کو نہیں آیا تھا نیا بندہ آکے دیکھتا ہے بلان زاکر صاحب کون سے ہے میں بھی جو دیکھوں کون سے زاکر صاحب جو خطاب فرمائے ہیں کون سے زاکر صاحب ہے وہ جو دیکھیں گے وہ لطف پیدا کرنے کے لیے وہ آجمائش کے لیے وہ لطف کے لیے وہ خطیب و ناظرین ممبر ان کا اعلان کرتے جائیں گے پھر جب نام لیا جائے گا تو وہاں پہ وہ لطف پا جائے گا مر کے عدیاء صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرمائے فَاللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يَعْقِيُمُنَ السَّوَلَاتَ وَيُوتُنَ الزَّكَاتَ وَحُمْرَا قِيُونَ مَا سِوَا اس کے نہیں کہ ملی تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو حالتِ ربوں میں زقاعت ادا کرتے ہیں جو بندہ بھی اس آیت پہ عمل کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے آقا صاحب تشریف لا گئے ہیں کہ موجود کی بھی فکرہ کہنا چاہتا ہوں آخری فکرہ کہتا ہوں آپ کی زامات تمام کر دوں گا لیدانِ مولترم جو بندہ بھی بل آیت کو مانتا ہے جو بندہ بھی سورہ مائدہ آیت نمبر پچپن پیامت کرتا ہے اس کو چاہیے کم از کم چیرے پہ داڑی نہیں ہے چیرے پہ داڑی رکھ کے مان چیرے پہ داڑی رکھ کے بتا کہ مولا علی کی ولایت کا قائل ہے مولا علی کی ولایت کو مانتا ہے اللہ کی ولایت کو مانتا ہے رسول کی ولایت کو مانتا ہے حضیدانِ مہترم داڑی رکھ کے بتا نیک آمال کر کے بتا کردار بتا اپنا کردار مہیا کر کے بتا مجلس میں آ کے بتا نماز پڑھ کے دیکھا روتا نہیں رکھتا تو رکھ کے بتا اگر حج نہیں کرتا واجب ہو چکا ہے تو حج کر کے بتا زکاة واجب ہو چکی ہے زکاة نہیں دیتا تو بتا کے بتا کر کے بتا عدیلہ نے موترم اس کے بعد رکھ کے زہرہ نہیں نکالتا نکال کے بتا اگر جہاد نہیں کرتا جہاد کر کے بتا عمر برماروخ نہیں کرتا تو کر کے بتا جہاد نہیں کرتا تو کر کے بتا نہیں علم انکر نہیں کرتا تو کر کے بتا تو اللہ کر کے بتا مولا حسین کے قاتلوں پر لانا کر کے بتا واقعی ولایت کے ماننے والے ہیں ملکی عدیہ السلام اللہ 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 محمد نعرے تقبیر اللہ نعرے تقبیر اللہ نعرے رسالت نعرے رسالت کل ایمان جاؤ زبان آرہ ہے دری آرہ ہے دری